اوکے گوڈ مارننگ ایوریون سو ڈیر ویورس آج جو ہم ٹاپک جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں that ٹاپک is have to have to کو ہم یوز کرتے ہیں مجبوری کو بتانے کے لیے کل جو ہم نے ٹاپک کیا تھا وہ اچھا کو بتانے کے لیے کیا تھا جس میں ہم نے want to کا یوز کیا تھا اور آج ہم بات کر رہے ہیں have to کل بھی ہم نے present کی یعنی یہ routine کی بات کی تھی past اور future کی بات نہیں کی تھی اچھا کے لیے اندر ہم صرف present routine کی بات کریں گے past اور future کی بات آنے والے time کے اندر میں new videos اس میں upload کروں گا then you will come to know about the past and future یعنی کی past اور future کی اچھا اور past اور future کی مجبوری کو کیسے بتایا جاتا ہے ان کے لیے میں الگ سے videos جو ہیں وہ upload کروں گا uploadوں کے لیے تو have have آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے میں نے بھی کئی بار جو ہے اس کے videos upload کیے ہیں جس میں سے ایک ہے کی have ہم come use کرتے ہیں جب کوئی کام ختم ہو چکا ہے جب بھی ہم نے یہ message دینا ہے کی میں نے یہ کام کر لیا ہے تو ہم i اور you کے ساتھ اور plural کے ساتھ have کا use کرتے ہیں جیسے میں نے example لیا i have done my homework یعنی کی میں نے اپنا homework کر لیا ہے because rule کیا ہے کی have اور has کے بعد ہمیشہ third form use ہوتی ہے تو i have done آیا یہاں پر do کی third form done right اس کو اگر آپ detail پہ جاننا چاہتے ہیں تو میں اس topic کے جو ویڈیو کا جو link ہے میں description box میں دے دوں گا آپ اس topic کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں next ہے we have passed the exam یعنی کی ہم لوگوں نے یادہ لوگوں گئے تو we آ گیا اور we یادہ لوگوں کے ساتھ بھی کیا آتا ہے have تو we have اور have کے ساتھ کونسی form third form past کی third form past تو کیا بن گیا we have passed the exam یعنی کی ہم نے exam passed کر لیا ہے ایک اور have میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم possession کے لیے use کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو ہم have سے show کرتے ہیں جیسے i have a pen میرے پاس ایک pen ہے تو میں اپنے possession کی بات کر رہا ہوں you have a car آپ کے پاس ایک car ہے اسی طرح he کے ساتھ ہم have کا use نہیں کرتے has کا use کرتے ہیں تو he has a pen اس کے پاس ایک pen ہے میرے پاس ایک pen ہے تو i have کے ساتھ بتا رہا ہوں میں a pen اور third person کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس لڑکے کے پاس ایک pen ہے تو he has a pen تو اسی طرح سے اب ہم main آتے ہیں آج کے topic پر have to کو ہم use کرتے ہیں مجبوری show کرنے کے لیے جب بھی آپ کو بتانا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے تو i have to action بتائیں گے کل ہم نے بات کی تھی کہ میری اچھا ہوتی ہے یہ کام کرنے کی تو ہم بول رہے تھے i want to action لیکن اگر ہمیں مجبوری بتانی ہے کہ میری تو مجبوری ہے یہ کام کرنا تو i have to action کیونکہ ہماری life کے اندر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم اچھا سے نہیں کرتے اپنی اچھا سے نہیں کرتے ہمیں کرنے پڑتے ہیں جیسے صبح جلدی اٹھنا صبح جلدی اٹھنے کا من کسی کا نہیں کرتا لیکن اسے اٹھنا پڑتا ہے اسی طرح سے جو پر جانا جو پر جانے کا اچھا کسی کے نہیں ہوتی ہمیں جو پر جانا پڑتا ہے جیسے طرح سٹوڈنٹ سے مجھ کو بھی کیا ان کا سکول کالج جانے کا مند کرتا ہے تو وہ کہیں گے نہیں ہماری اچھا نہیں ہوتی لیکن ہمیں جانا پڑتا ہے یعنی کہ یہ ساری باتیں جو ہم مجبوری کی کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں have to کا استعمال کرنا پڑتا ہے جیسے میں نے فرسٹ اگزامپل لیا get up early ٹھیک ہے جلدی اٹھنا تو میں نے فرسٹ سنٹینس اس کا اچھا کو لے کر بنایا کہ I don't want to get up early یعنی کہ میری اچھا نہیں ہوتی جلدی اٹھنے کی لیکن مجھے اٹھنا پڑتا ہے یہ ہے main جو آج کا ہمارا سنٹینس ہے یہ ہم نے کل کر لیا تھا don't want to جن سٹوڈنٹس نے یا جن ویورس نے کسی کارن سے یہ نہیں دیکھا تو کل کا ویڈیوز آپ ویڈیو سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں but I have to get up لیکن مجھے اٹھنا پڑتا ہے کس کے لئے اٹھنا پڑتا ہے for my study sake اپنی پڑھائی کی خاتر یعنی کہ صبح صبح اٹھ کر میری پڑھائی اچھی ہو جاتی ہے اس لئے مجھے اپنی پڑھائی کی خاتر جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو میرا فارمولا کیا ہے I have to action تو I have to اور action کیا ہے get up early تو مجھے جلدی اٹھنا پڑتا ہے یہاں پر میں نے early دوبارہ اس لئے نہیں لگایا کیونکہ get up early کی بات ہم already کر چکے ہیں اسی طرح جو ہم نے second example لیا that is smoke smoke means ہوتا ہے cigarette پینا تو میری اچھا تو نہیں ہوتی cigarette پینے کی I don't want to smoke دیکھو اچھا نہیں ہوتی تو I don't want to یہاں پر بھی I don't want to آپ نے ان تینیوں کو note کرنا ہے ٹھیک ہے جو باربر میں تینیوں کو use کرتا ہوں جیسے میری اچھا نہیں ہوتی I don't want to get up early تو جنہوں نے کل کا ویڈیو دیکھا ہے تو ان کو تو اتنا سمجھ میں آ جائے گا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ سمجھ لیں گے کہ اگر میری اچھا نہیں ہے تو I don't want to action use کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر I don't want to get up early use کر لیا یہاں پر کیا use کر لیا I don't want to smoke use کر لیا لیکن مجھے پینی پڑتی ہے but I have to but I have to یعنی کہ مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے آپ یہاں پر smoke لگانا چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں right آپ یہاں پر smoke اگر آپ لگانا چاہیں تو ابھی ٹھیک ہے نہیں لگانا چاہتے تو ابھی issue نہیں ہے I have to کا sense ہی یہی ہے کہ میری اچھا نہیں ہوتی سیگرٹ پینے کی لیکن مجھے پینی پڑتی ہے right آپ I have to تک بھی اپنی بات چھوڑ سکتے ہیں I have to smoke بھی لگا سکتے ہیں for my friends sake اپنے friends کی خاطر اپنے دوستوں کی خاطر یعنی کی I have to smoke ایکشن کی جگہ کیا آگیا smoke یعنی کی مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے تو کیا بلیں گے I have to smoke مجھے سیگرٹ پینی پڑتی ہے اب کیوں پینی پڑتی ہے for my friends sake اپنے دوستوں کی خاطر right اسی طرح اگر آپ نے ان کے questions پٹ کرنے ہیں جی کیا آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے because it is related to our routine تو routine کا جو question ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ do سے پوچھتے ہیں right جیسے کیا آپ یہ کام کرتے ہیں تو do you action right کیا آپ یہ کام کرتے ہیں تو کیسے پوچھتے ہیں do you action سیدھا کیا آپ سیار کرنے جاتے ہیں do you go for a walk right کیا آپ سیگرٹ پیتے ہیں do you smoke right کیا آپ جلدی اٹھتے ہیں do you یہاں سے start کریں گے do you get up early right یہ آپ نے میں آپ کو جو do does ورہا ٹاپک ہے اس کا لنک میں آپ کو description box میں دے دوں گا detail کے لیے آپ اس ویڈیو لیکچر کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں right تو اس کے بعد اگر آپ نے اچھا پوچھنی ہے تو آپ پوچھتے ہیں do you want to action لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں مجبوری کی جی کیا آپ کو یہ کام مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے تو do you action کے بیچ میں ہم نے کیا fit کر دیا have to اور کچھ نہیں کیا right تو کیا آپ یہ کام کرتے ہیں تو do you action کیا آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو do you want to action کیا آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے مجبوری آگئی تو do you have to action simple right action ہم نے کونسا لیا go for a walk اب آپ نے question put کرنا ہے جی کیا آپ کی مجبوری ہے سہر کرنا تو آپ کا question کیا بن گیا do you have to do you have to آگے کا action کیا ہے go for a walk اور روج کے لیے daily right do you have to go for a walk daily کیا آپ کو روج سہر کرنے جانا پڑتا ہے میں نے کہا ہاں جی yes i have to go for a walk right مجھے جانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے تو فارمولا کیا ہے i have to action i have to آگے action کیا ہے go for a walk تو میں نے کیا لکھا yes i have to آگے go for a walk کس کے لیے for my father's sake اپنے پاپا کی خاتر right because because means کیونکہ he insists me وہ مجھے pressure ڈالتے ہیں وہ مجھے جوڑ ڈالتے ہیں کس کے لیے on going for a walk جب بھی کوئی انسان ہمیں بار بار کسی کام کو کرنے کسی کام کو کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے جوڑ ڈالتا ہے اس کے لیے ہم insist use کرتے ہیں تو he insists me اس کے لیے میں آپ کو special ایک ویڈیو upload بھی کروں گا insist on topic پر کیونکہ مجھے جوڑ ڈالتے ہیں he insists me on going for a walk right اسی طرح اگر ہم third person کی مجبوری پوچھتے ہیں third person سے پوچھنا ہو جی کیا آپ یہ کام کرتے ہیں جیسے میں نے پوچھنا ہے آپ نے action لیا go to college تو کیا آپ کا بھائی college جاتا ہے تو does your brother go to college کوئی have to نہیں کوئی have to یہاں پر نہیں آئے گا اگر میں صرف یہ پوچھتا ہوں کی بات ہم does سے پوچھتے ہیں تو آپ پوچھیں گے does your brother go to college کیا آپ کا بھائی college آتا ہے کیا آپ کا بھائی share کرتا ہے does your brother go for a walk کیا آپ کا بھائی sigred پیتا ہے does your brother smoke کیا آپ کا بھائی جلدی اٹھتا ہے does your brother get up early اسی طرح اگر ہم اچھا کی بات کریں گے تو یہاں پر ہم have to کی جگہ want to لگا جنگے کیا آپ کا بھائی college جانا چاہتا ہے تو does your brother want to go to college لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں مجبوری کی کی کیا آپ کے بھائی کو college جانا پڑھتا ہے تو کیونکہ ہم اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں آپ اور میں بات کر رہے ہیں اور میرا بھائی کی کون ہے third person single ہے تو اس لئے ہم نے کیا لگایا does your brother آگے مجبوری ہے تو have to does کے ساتھ have to ہی آتا ہے so does your brother have to go to college لیکن جب ہم answer لکھیں گے yes my brother has to میرے بھائی کو جانا پڑتا ہے my brother has to go to college clear یہاں پر دیکھیں ہم نے question میں have to لگایا کیونکہ does کے ساتھ have to have to آتا does کے ساتھ has to نہیں آتا does کے ساتھ ہم کبھی has use نہیں کرتے does کے ساتھ ہمیشہ have use کرتے ہیں لیکن single third person جہاں پر akala ہو وہاں پر has use ہوتا ہے لیکن does آج جائے گا تو has have میرے بھائی کو کولیج جانا پڑتا ہے آلدھو حالا کی he doesn't want to go بھی لگا سکتے ہیں اور اپنی بات یہاں پر بھی finish کر سکتے ہیں آپ یہاں پر go بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں پر go to college بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں آلدھو بھی سکتے حالا کی he doesn't want to بھی وہ نہیں چاہتا آگے جو بھی action ہے right so once again I would like to request you that please subscribe my channel and if you like my videos please share it to your near and dear ones and once again میں آپ کو بتا دوں ki we are going to start a fresh wedge of online spoken english course पूरे course का अभी तो ये tips का course है ये free videos में आपको दे ना चाह रहा है तो now lockdown offer is available so you can avail the benefit of this offer right और इसके अलावा American spoken English classes के अलावा हम लोग American English grammar classes भी online आपको प्रोवाइड करवा रहे है तो जिस किसी भी सर्जन ने मेरे प्यारे स्टुडेंट ने या मेरे प्यारे व्यूवर ने कोर्स करना हो या आपके किसी नियर ने कोई grammar कोर्स करना है तो भी you are welcome आप में से किसी ने complete spoken English कोर्स करना है then you are welcome and we are also provide online कोचिंग available है if you are interested और somebody in your non is interested to get the information and the complete course then you are welcome याप हमारे यहां spoken English का कोर्स भी available है हमारे grammar classes भी available है और हम लोग IELTS classes भी online सब सब कुछ अब online ही प्रोएट करवा रहे है है यह इनीबडी is interested you may promote if you like my video so thank you so much bye